اتر پردیش میں جلدی پنچائت کے چناؤں ہونے والے ہیں ان چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے سب ہی پرتیاشیوں نے اپنی پوری طاقت چھوک دئیے اور لوگوں سے ملنا جلنا کافی بڑا دیا ہے بات کریں پردھانی کے چناؤں کی پردھانی کے چناؤں کے دعویدار پرتیاشی بھی جنتہ کے بیٹھ جا کر ان سے بات کر رہے ہیں اور اس چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے جنتہ سے ووٹ اور سپورٹ ڈونوں کی اپیل کر رہے ہیں بات کریں ڈوکپوری ٹانڈا گرام پنچائت کی تو وہاں پر پردھان پت کے دعویدار ڈاکٹر مویدو رحمان جنہوں نے اپنا پرچائر پرتیاش کرنے کا الگی طریقہ چناؤں ہے ڈاکٹر مویدو رحمان نے گاؤں میں پوسٹر لگوایا ہے ان پوسٹر پر سبھی راجنیتک پارٹیوں کے دگج نیتاؤں کے خوٹو لگے ہیں اور سب سے اوپر اس پر لکھا ہوا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس طرح کا پرچائر پرتیاش رامپور میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ابھی تک اس طرح کا پرچائر پرتیاش کسی بھی پرتیاشی نے نہیں کیا ہے ڈاکٹر مویدو رحمان ڈاکٹر مویدو رحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کون سے گاؤں میں رہتے ہیں اور پردھانی کا چناؤں کا امیدوار ہے اور آپ نے جو پوسٹر لگایا ہے وہ پوسٹر کا کیا مطلب ہے اگر آپ پردھانپت کا امیدوار ہوں اور میری کوئی پارٹی نہیں ہے ایک سماجی ایکتہ کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ایک نارا ہے تو اس کے اکورڈنگ ہی میں نے سب سارے نیتاؤں کا ان میں پھوٹو دیا ہے موڈی جی کا یوگی جی کا پرنکا گاندھی کا راہول گاندھی کا اوے سی جی کا اکھلے جی کا مایا باتی جی کا میں چاہتا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو گاؤں کے اندر تو یہ پوسٹر آپ کا چرچہ میں ہے پورے گاؤں میں تو کیسا رسپونس ملا آپ کو بہت اچھا رسپونس پر رہا ہے لوگ کافی اچھے سرحانہ کر رہے ہیں اس کے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہونا چاہیے گاؤں کے اندر کوئی بھی پارٹی کی سرکار آئے تو گاؤں کے اندر وکاس آنا چاہیے اور ایک سماج کا جو ہے اچھا حصہ اس کا یہ قومی ایکتہ کے لیے نیچانا چاہیے کسی بھی سماج کی سرکار آئے اس میں کوئی سماج کی سرا ملتا کر رہا مگے ہیں ہے میں ڈاکٹری ٹانڈا کرانے والا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر موید رحمان ہے وہ اس چناؤں میں کھڑے ہو رہے ہیں باقی ان کے پوشٹر بھی سارے جگہ پہ لگے ہوئے ہیں چرچہ بھی کافی ساری ہے باقی ان سے کوئی کسی سے لاف نہیں ہے وہ سب جنتہ کے لیے ہی کر رہے ہیں پوشٹر چرچہ میں ہے ساری پارٹی کی نیتاؤں کے پوشٹر لگے ہوئے ہیں ساری پارٹی کے لگے ہوئے ہیں سارے چرچہوں میں ہیں باقی جو بھی ہے سب گاؤں کے بکس کے لیے ہے آپ پوشٹر کو لے کے کیا سوچتے آپ پوشٹر کو لے کے کیا سوچنا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ ہاں جب گاؤں کا بھلا ہوگا تو سبی کا ہی ہوگا تو اس میں تو کوئی وہ ہے پوشٹر تو یہ لگانا ہی ہے پرچار ہے اتنا ہے سب کچھ ہے سبی کے لیے ہے ہمارے لیے تھوڑے ہی نہیں ہے گاؤں والوں کی بھلایی کی لیے ہی ہے جتنا بھی ہے تو یہ آپ کو پوشٹر کیسے لگ ہے مجھے تو بہت اچھا لگا جتنا پرچار ہوگا اتنا ہی اچھا جتنا گاؤں بیکاس ہوگا اتنا ہی اچھا ہے